موسیقی 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 بھارت میں شہریت بل کے خلاف احتجاج ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید شدت اختیار کرتا جا رہا ہے بھارت کی کئی ریاستوں میں دو ہفتے سے مظاہریں جاری ہیں اب تک ان مظاہروں میں پولیس کی فائرنگ کے نتیجے میں حلاق ہونے والوں کی تعداد 23 ہو گئی ہے ملک میں سب سے زیادہ ہنگامیں بی جے پی کے گڑھ اتر پردیش میں ہو رہے ہیں یو پی میں اب تک 18 افراد حلاق ہو چکے ہیں پولیس نے 700 سے زائد افراد کی گرفتاری کا اعتراف کیا ہے مظاہرین نے درجنوں بسے نظر آتش کر دی ہیں ریاست میں تعلیمی ادارے اور انٹرنیٹ سروس بند کر دی گئی ہے چننائی کلکتہ سمیت جنوبی ریاستوں رامپور سنبھال مظفر نگر بجنور میں مظاہرین نے پولیس ٹیشن کو آگ لگا دی ملک کی بیشتر ریاستوں میں دو ہفتوں سے دفعہ 144 نافذ ہے اس کے باوجود حالات بے قابو ہوتے جا رہے ہیں کئی شہروں میں پولیس گھروں سے لوگوں کو اٹھا کر لے گئی جس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے فاشسٹ بھارتی حکومت نے اتر پردیش میں متنازع شہریت قانون کے خلاف مظاہرہ کرنے والوں کی جائدادیں ضبط کرنا شروع کر دی ہیں اتر پردیش میں حالات مسید سنگین ہو گئے اتر پردیش پولیس نے مظفر آباد میں متنازع قانون کے خلاف احتجاج کرنے والوں کی پچاس دکانیں سیل کر دی جبکہ گورکپور میں پولیس نے ہنگامارائی کرنے والوں کی نشاندہی کرنے پر انعام کا اعلان کیا ہے یہاں تک کہ مظاہرین کی تصویریں دیواروں پر چسپا کر دی گئی ہیں دوسری جانے ملائشن وزیراعظم ڈاکٹر مہاتیر محمد نے شہریت ترمیمی قانون کی مخالفت کر دی کہتے ہیں بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے بھارتی وزارت خارجہ نے شہریت قانون کو اپنا اندرونی معاملہ قرار دے دیا مہاتیر محمد نے کہا ہے کہ ایک طرف بھارت خود کو سیکلر ملک قرار دیتا ہے اور دوسری طرف مسلمانوں کو شہریت سے محروم کر رہا ہے انہوں نے سوال کیا کہ مسلمان جو ستر سال سے بھارت میں رہ رہے ہیں ان کے خلاف اب ایسی قانون سازی کی کیا ضرورت تھی ملائشن وزیراعظم نے معاملہ اٹھایا تو موڈی سرکار دل میں لاؤٹھی نئے دلی میں ملائشن سفیر کو طلب کیا اور مہاتیر محمد کے بیان پر احتجاز ریکارڈ کر آیا بھارتی وزارت خارجہ نے شہریت قانون کو اپنا اندرونی معاملہ قرار دے دیا معاون خصوصی براہ اطلاعات ڈاکٹر فردوس آشی قاوان نے کہا ہے کہ بھارت کا سب سے بڑا جمہوریت کا علم بردار ہونے کا بھانڈا پھوٹ چکا ہے بھارت اپنے عزائم روایتی انداز میں دہرا رہا ہے بھارت میں افرہ تفریش شہریت کے تنازع پر پھیلی ہے پاکستانی میڈیا کے ذریعے بھارتی مکروح چہرہ بے نقاب ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ پرچی پر آنے والے لیڈر وزیراعظم کو سیلیکٹڈ کا تانہ دے رہے ہیں بلاول سندھ میں جمہوریت لائیں اور اپنے وزیراعظم کو آزاد کرائیں وہ سیالکورٹ میں میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی ہندوستان کا دنیا کے سامنے ایک سب سے بڑی جمہوریت ہونے کا دعویٰ تھا آج وہ گلی گلی محلہ محلہ وہاں شہر شہر نگر نگر ملیہ میٹ ہو رہا ہے ہندوستان اپنے اندرونی انتشار اندرونی افرہ تفری اور اندرونی جو اس وقت لائن آرڈر کی سیچویشن ہے اس سے میڈیا کی توجہ ہٹانے کے لیے لائن آف کنٹرول اور ورکنگ بانڈری پہ چھیر خانی کر کے کوئی نہ کوئی ایسی کارستانی کر کے دنیا کو ڈس انفرمیشن دینے میں مصروف ہے پاکستان کا میڈیا حقائق دکھا رہا ہے اور پاکستانی میڈیا کے ذریعے ہماری بارڈر کی صورتحال جو ہے وہ دنیا تک پہنچ رہی ہے اور ہندوستان کا جو مکروچ ہے رہا ہے وہ پاکستانی میڈیا کے ذریعے بے نکاب ہو رہا ہے جو خود پرچی کے ذریعے جن کی سیلیکشن ہوئی ہے اور ایک پرچی کے عمل سے سیاست کے اندر سکائی لیم کی طرح اترے ہیں وہ وزیراعظم پاکستان کو سیلیکٹڈ کا تانہ دے رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں پاکستان میں وہ جمہوریت نہیں جو وہ چاہتے تھے یا جس کے لیے انہوں نے قربانیاں دی تھی ہاں آپ کے پاس جو صوبہ ہے جہاں آپ کی حکومت ہے وہاں جمہوریت لائیں وہاں اس بچارے ہمارے سیہم صاحب کو ازاد کریں وہ کٹ پتلی وزیر اللہ وہ ہے جس کی دوریں آپ کے ہاتھ میں ہیں اسلام آباد میں مظلوم کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی کرتے ہوئے جماعت اسلامی نے اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درامت کا مطالبہ کی مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف آواز بلند کرنے اور کشمیری عوام سے اظہار ایک جہتی کے لیے جماعت اسلامی کے زیر اعتمام شہر اقتدار کے چائنہ چوک سے ریلی نکالی گئی جس میں سینیٹر سراج الحق پارٹی کارکنوں اور شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی شرکہ نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکے تھے جن پر مقبوضہ وادی کی بھارتی تسلط سے آزادی اور مظلوم کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی کے نارے درج تھے امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی افواج نہ صرف کشمیری عوام کا قتل عام بلکہ کشمیری نوجوانوں کو دانستہ طور پر نابینا اور اپاہیج بھی کر رہی ہیں کشمیر پاکستان کا شہرک ہے اور اپنی شہرک کے ہم ہر قیمت پر انشاءاللہ دفاع کریں گے اور یہی پیغام ہے کہ کشمیر کے آزادی کے لیے زندگی کا آخری لمحہ بھی ہم نے قربان کرنا ہے اور خون کا آخری قطر بھی دینا ہے اور اس مشکل لمحے میں ہم انشاءاللہ کشمیریوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے مظاہرین نے قائم متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مقبوضہ جمع کشمیر کے عوام کو استصواب رائے دلانے کا مطالبہ کیا اور ہر سطح پر کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے رہنے کا عظم بھی دور آیا اپڈیٹس کے سلسل آگے بڑھائیں آپ کو بتائیں وزیر آزم سٹیزن پورٹل پر ایف آئی ایمیگریشن سٹاف کے خلاف شکایات کے امبار لگ گئے ہیں مسافروں نے ایمیگریشن کے عمل میں تاخیر اور عملے کے نامناسب رویہ کی شکایت کی ہے جس کا نوٹس لیتے ہوئے ڈیپٹی ڈائریکٹر ایف آئی ایستام آباد ائرپورٹ نے ایمیگریشن سٹاف کے لیے ہدایات چاری کر دی ہیں جن میں کہا گیا ہے مسافروں کو پہلے اسلام اور پھر کلام کیا جائے نامناسب رویہ کسی صورت اختیار نہ کیا جائے عملہ صاف سترہ لباس پہنے اور صفائی کا خیال رکھے اس وقت آپ کو لیے چلتے ہیں کراچی جہاں پرویز مشرف کے حق میں ایمکیم پاکستان کے جلسے سے خالد مقبول صدیقی خطاب کر رہے ہیں وہ لوگ جنہوں نے بیس لاکھ جانوں کی قربانی دے کر خون کے دریہ عبور کر کر جب اپنے قدم اس خطے پہ رکھے اپنے پاک اور مقدس قدم تو یہ خطہ ہندوستان کے بجائے پاکستان کہلیا جانے لگا تو وہ لوگ جو پاکستان جنہوں نے بنایا پہلے پھر آئے بعد میں اپنے حصے کا پاکستانی لے کے نہیں آئے پاکستان بنا کر پاکستان میں آئے جن کے بیٹوں نے اس ملک کے لیے بیس لاکھ جانوں کی قربانی دی پاکستان بننے کے بعد ایک طبقہ وہ تھا جو اس زمین کا حق دار بن گیا اور خود کو سن اف دا سوائل کہنے لگا اور وہ بیٹے جن کی قربانیوں سے یہ بطن بنا تھا اور وہ قدم جن کی وجہ سے یہ زمین کا نقشہ تبدیل ہوا جگراکیہ تبدیل ہوا نام تبدیل ہوا مقصد تبدیل ہوا ان کو کہا جاتا ہے کہ تم سن اف دا سوائل نہیں ہو آج کا مقدمہ بھی ایک ایسے شخص کے لیے کراچی کو سڑکوں پہ آنا پڑا ہے کہ جس کا تعلق بھی ان گھرانوں سے ہے کہ جن کے بیٹوں نے اس ملک کے خاطر قربانی دی تو یہ ملک بنا وہ اس کو بانیان پاکستان کی اولادوں کو ان کے بیٹوں کو یہ کہنا کہ تم زمین کے فرزند نہیں ہو فرزند زمین نہیں ہو وہ کہ جس نے پاکستان بنانے کے بعد پاکستان کے تحفظ کے خاطر افواج پاکستان میں شرکت کی شامل ہوئے اور مشکل سے مشکل مرحلوں میں جہاں پر جان جانے کا خطرہ وہ ان کو شوق شہادت لے جاتا رہا کئی ذکر کر دی ہیں ہمارے ساتھیوں نے میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہوں گا کہ ہم نے یہ ریلی دن کے وقت رکھی تھی لیکن اتنی بڑی تعداد میں پورے کراچی سے ریلیا نکلی کہ راستے بند ہونے شروع ہو گئے لوگوں کو آتے آتے دیر ہو گئی اور فورج بھی جو یہ منظر دیکھنا چاہتا تھا اس کے گھر جانے کا وقت آ گیا ہے بہت لوگ ہیں بہت دور تک ہیں ہم اتنی روشنی کا انتظام اس لیے نہیں کیا تھا ہم نے کہ ہمیں لگ رہا تھا کہ شہد سورج کے جاتے جاتے ہم بھی گھر چلے جائیں گے بہرحال رات کے سندھیرے میں بھی آپ کا یہاں آنا نبید سہر ہے اس سردی میں آپ کے جذبات کی گرمی کا مقابلہ شامل ہے ہم نے اس دن بھی کہا پریس کانفرنس نے بھی کہا کہ متحدہ قومی مومنٹ عدالتوں کا حترام کرتی ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ اس ملک کو طاقت کے ذریعے نہیں بلکہ صرف انصاف کے ذریعے جوڑا جا سکتا ہے اس کی جگجہتی برقرار رکھی جا سکتی ہے اس کی بقا کو ممکن رکھا جا سکتا ہے صرف اور صرف انصاف کے راستے میں جب پورے پاکستان کے ہر خطے ہر علاقے ہر زبان ہر مذہب بولنے والوں کو تمام پاکستانیوں کو برابر کا بفادار اور برابر کا حفدار نہیں سمجھا جائے گا پاکستان کی بقا کی زمانت بھی دی جا سکتی اس لیے ہم انصاف دینے والی عدالتوں کا بھی اعترام کرتے ہیں اور اس کو اپنے اوپر فرض سمجھتے ہیں یہ بھی ہم نے اعترام کیا کہ ہمیں جتنا بھی اور جیسا بھی اور جب بھی کبھی انصاف ملا ہے متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے پرویز مشرف کے حق میں منقیت کی گئے جلسے سے خالد مقبول صدیقی کا خطاب جاری سوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے لیکن یہاں آپ کو بتائیں لاہور میں بھی مختلف سیاسی اور مذہبی جماعتوں کی جانب سے پرویز مشرف کی حمایت میں ریلیوں کا سلسلہ جاری ہے ریلیوں میں شرکان پاک فوز زندہ بات کے نارے بھی لگائے ریپورٹ کر رہے ہیں ملک اسمان لاہور میں تین پارٹیوں نے سابق صدر پرویز مشرف کی حمایت میں ریلی نکالی مشایخ ازام پاکستان اور لاسانی ویلفیر فاؤنڈیشن پاکستان کے زیر احتمام الہمرہ ہال سے ریلی نکالی گئی جو پریس کلپ جا کر اختتام پذیر ہوئی ریلی کے شرکانے ہاتھوں میں پلیکارڈ اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر پرویز مشرف کے حق میں نارے درج تھے آل پاکستان مسلم لیگ نے پریس کلپ کے باہر احتجاج کیا جس میں شرکا کا کہنا تھا کہ پرویز مشرف قوم کے ہیرو ہیں وہ جلد سرخرو ہوں گے اس موقع پر پاک فوج زندہ آباد کے نارے بھی لگائے گئے پاکستان پرویز مشرف کے خلاف جو فیصلہ آیا ہے اس کے ہم ہر طرح سے نامنظور کرتے ہیں کہ وہ فیصلہ کسی بھی طرح سے نہ اس کی انسانیت میں گنجائش ہے نہ ہمارے مذہب میں اس قسم کے فیصلہ ہی گنجائش ہے ہمیں ان کے فوج سے نامنظور ہے اس نے پاکستان کی بہت خدمت کی ہے اور اس نے کوئی گرداری نہیں کی ہم موزیز عدالت سے یہ التجاہ کرتے ہیں انصاف سٹوڈنٹس فیڈریشن نے بھی پرویز مشرف کے خلاف فیصلے پر احتجاج کیا کیمرامین زرق شہباز اور ساتھی ریپورٹر گوہر بٹ کے ساتھ ملک اسمان زہیر آپ نیوز لاہور لاہور کے علاقے نواب چاؤنگ نے گزشتہ راجکیتی مسامر پر تاجر قتل کر دیا گیا واردات کی سی سی ٹیو فوٹیج منظریان پر آ گئی تاہم پلس ڈیاکوں کا سراغ لگانے میں ناکام ہے ریپورٹ کر رہے ہیں مرزا رمزان بیگ لاہور کے علاقے نواب ٹاؤنگ میں موبائل فون فروک کرنے والا علی عباس ڈاکوں کی فائرنگ سے جان بہک ہو گیا سی سی ٹیو فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دو ڈاکوں رائیونڈ روڈ پر دکان میں گسے اور علی عباس کو یرگمال بنا کا لوٹ مار شروع کر دی دکاندار نے موقع پا کر دراز سے اپنا پسٹول نکالا تو ڈاکوں نے اندہ دند فائرنگ کر دی گولیاں لگنے سے تاجر علی عباس موقع پر جان بہک ہو گیا پولیس نے مقتول کے بھائی کی مدعیت میں نامعلوم ڈاکوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا تاہم پولیس واقعے کا سراغ لگانے میں ناکام ہے مرزا رمزان بیگ آپ نیوز لاہور جنہ اسپتال کراچی میں لائی جانے والی لاشوں کی بات کریں دو افراد کی لاشوں کا معامل حل ہو گیا دونوں کی موت کمرے میں جنریٹر کا دھوان بھر جانے سے ہوئی پولیس نے لاشیں اسپتال لانے والے شخص کو گرفتار کر کے اس کے ساتھی کی تلاش شروع کر دی ہے رپورٹ کر رہے ہیں شہباز خان جنہ اسپتال کراچی میں لاواری سلاشوں کا معامل حل ہو گیا لاواری سلاشوں میں سے ایک لاش کی شناک مصطفیٰ خان کے نام سے کر لی گئی اہرے خانہ کے مطابق مصطفیٰ پرسو رات سے لا پتا تھا پولیس نے لاشیں اسپتال چھوڑنے والے ملزم زاکر کو بھی گرفتار کر لیا جس نے دورانے تفتیش بتایا کہ مصطفیٰ اپنے دوست کے ہمراہ اس سے ملنے آیا اور جس نے دیر ہو جانے پر اس کے پاس ہی رات گزارنے کا فیصلہ کیا جگہ نہ ہونے پر مصطفیٰ اور اس کا دوست جنرلیٹر روم میں ہی سو گئے دھوئے کے باعث ان کی حالت خیر ہوئی تو زاکر اور اس کے دوست ازغر نے دونوں کو جنہ اسپتال پہنچایا ڈاکٹروں نے موت کی تصدیق کی تو دونوں فرار ہو گئے پولیس کے مطابق ملزم زاکر کو گرفتار کر کے اس کے ساتھی ازغر کی تلاش شروع کر دی گئی ہے جبکہ ٹیکسی ڈرائور کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے کیمرمن محسن خالد کے ساتھ شہباز خان آپ نیوز کراچی اور کراچی میں سٹریٹ کرمینلز دندنانے لگے گلشن اقبال میں ڈاکو دن دہاڑے کار سوار شہری کو لوٹ کر فرار ہو گئے واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظریام پر آ گئی ہے کار سوار شہری ڈاکو سے بچنے کے لیے گاڑی ریورس کرتا ہے تو اس کی گاڑی گلی میں کھڑی موٹر سائیکل سے ٹکرا جاتی ہے ہیلمٹ پہنے دونوں ڈاکو کار سوار کے پاس آ کر اس سے اسلحے کے زور پر نگتی اور موبائل فون چھین لیتے ہیں فوٹیج منظریام پر آ جانے کے باوجود پولیس تحال ملزموں کو گرفتار کرنے میں ناکام ہے سندھ کے محکمہ بلدیات کے ماتحت ایک اور ادارے میں بڑی کرپشن کا انکشاف ہوا ہے نیب نے کورنگی اور ملیر ڈی ایم سی میں صرف پیٹرول کی مد میں اسی کروڑ کی کرپشن کا سراغ لگا لیا کرپشن دو ہزار تیرہ سے دو ہزار سترہ کے دوران جالی بلوں کے ذریعے کی گئی رپورٹ کر رہے ہیں شاہد حسین کراچی میں نیب کا اسی کروڑ روپے کی ایک اور بڑی کرپشن کا انکشاف کرپشن محکمہ بلدیات کے ماتحت کام کرنے والے ڈی ایم سی کورنگی اور ڈی ایم سی ملیر میں پیٹرول کی مد میں کی گئی نیب ذرائع کے مطابق دونوں ڈی ایم سیز نے بند گاڑیوں اور رات میں سروس نہ ہونے کے باوجود پیٹرول اور ڈیزل کے اخراجات دکھائے ڈی ایم سی افسران نے ایک دن میں ایک گاڑی پر پچاس ہزار کے پیٹرول کا بل پاس کیا ایک دن میں پچاس ہزار کا پیٹرول خلچ کرنے والی گاڑی نیب نے طلب کی تو ڈی ایم سی افسران گاڑی پیش نہ کر سکے نیب حکام نے سابق ایڈنسٹریٹر تارک مغل اشفاق ملہ منظور عباسی اور عمران اسلم کے بعد پمپ مالکان کی بھی بیان ریکارڈ کیے جنہوں نے پیٹرول اور ڈیزل کی جالی رسیدوں کی تزدیق کی ہے نیب حکام نے چشمہ سرویسز اور الیس سرویسز نامی کمپنیوں کے مالکان کے بھی بیانات ریکارڈ کیے ہیں بی ایم سی قرنگی میں ایم کی ایم کے نیب رزا اور ملیر میں پیپس پارٹی کے جان محمد بلوچ چیئرمن ہیں نیب کراچی نے 80 کروڑ کی فراڈ پر تحقیقاتی ریپورٹ نئے ڈی جی نیب کراچی کو بھیج دی ہے شاید حسین آپ نیوز کراچی سندھ روشن پروگرام اور الین جی ریفرنس میں تحقیقات کا معاملہ اسناواد ہائی کورٹ نے شرجیل انام میمن اور مفتا اسماعیل کی زمانت کی درخواستیں کل سماعت کے لیے مقرر کر دیں شرجیل میمن نے درخواست سے موقف اپنایا ہے کہ وہ نیب کے ساتھ مکمل تعاون کر رہے ہیں اس نے مطالقہ حکام کو ان کی گرفتاری سے روکا جائے دوسری طرف سابق وزیر خزانہ مفتا اسماعیل کی زمانت کے بعد اس گرفتاری کی درخواست پر نیب نے عدالت میں اپنا جواب جمع کرا دیا ہے اور موقف اکتیار کیا کہ سابق وزیر خزانہ نے قومی خزانے کو 21 بلین روپے کا نقصان پہنچایا لہذا زمانت منظور نہ کی جائے حکومت پنجاب نے لاہور کی صفائی پر معمور ترک کمپنیز کو ادائیگی روک دی ہے تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر البراک اور اس پاک کمپنیز کے ملازمین نے کام چھوڑ دیا شہر میں جا بجا کچھرے کے ڈھیر لگ گئے جبکہ الڈیو ایم سی انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ صفائی آپریشن بلا تاتل جاری ہے ریپورٹ کر رہے ہیں گوہر برٹ جگہ جگہ کچھرے کے ڈھیل لاہور میں بھی کراچی کے مناظر دکھائی دینے لگے پنجاب حکومت کی طرف سے صفائی کا کام سار انجام دینے والی ترک کمپنیوں البراک اور اوز پاک کو تین ارہو گروپے کی ادائیگی روک دی گئی کمپنیا ملازمین کو تنہا نہ دے سکی تو ملازمین نے بھی کام چھوڑ دیا جس سے شہر میں صفائی کی صورتحال ابتر ہو گئی ہے لاہور ویسٹ منیمیٹ کمپنی احکام کا دعویٰ ہے کہ شہر میں زیرو ویسٹ اپریشن جاری ہے اور اب تک چھ ہزار ٹن سے زائد کورا اکٹھا کیا جا چکا ہے بیک لاغ ہو کیا ہے کرنٹ جو ہے وہ بھی انشاءاللہ کلیر ہو جائے گا لیکن سائیملٹینیسلی میرے سارے ریسورسز الڈوی ایم سی کے اس وقت فیلڈ میں ہیں کمپلیٹ کام کر رہے ہیں اس وقت اکیبر ہنڈر پلاس وییکلز اس کو لفٹ کر رہی ہیں کچھ پوائنٹس رہ گئے ہیں ان پوائنٹس کو بھی ابھی اس وقت کلیر ہوگا پنجاب حکومت کی ادم ادائیگیوں پر البراک اور اوزباک کے مسیح ملازمین کرسمس پر بھی تنخواہ سے محروم ہو گئے کیمرامین اسلم ہیرا کے ساتھ گوہر برٹ آپ نیوز لاہور ویلکم بیک افغان الیکشن کمیشن نے صدارتی انتخابات کے ابتدائی نتائج کا اعلان کر دیا ہے اشرف غنی نا لاکھ سے زائد ووٹ حاصل کر کے دوبارہ صدر منتخب ہو گئے ابتدائی نتائج کے مطابق اشرف غنی نے پچاس فیصد ووٹ حاصل کیے چیف اگزیکٹیو عبداللہ عبداللہ انتالیس فیصد ووٹ حاصل کر کے دوسرے نمبر پر رہے حضب اسلامی کے گلبددین حکمتیار محس ستر ہزار ووٹ حاصل کر سکے شکست خوردہ عبداللہ عبداللہ نے ایک بار انتخابات کو دھانلی زیادہ قرار دے دیا ہے انہوں نے الزام آئد کیا کہ افغان الیکشن کمیشن نے صدر اشرف غنی کی حمایت کی اور امریکی ریاست لاس ویگس میں تین منزلہ رہائشی امارت میں آگ لگنے سے چھے افراد حلاق اور تیرہ زخمی ہو گئے آگ لگنے سے امارت میں دھوان بھرنا شروع ہو گیا کچھ شہری جان بچانے کے لیے امارت سے باہر کود گئے جس کی وجہ سے کئی لوگ زخمی ہوئے جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے فائر برگیڈ کے عملے کے مطابق ایک اپارٹن میں چولہا جل رہا تھا جس سے ہاتھ ساتھی طور پر آگ لگ گئی کرسمس کی تقریبات میں کرسمس ٹری اور سانتا کلاوس کا کریکٹر نمائی نظر آتا ہے کرسمس ٹری کی روایت خاصی طویل ہے جبکہ سانتا کلاوس کے پیچھے بھی قدیم یونانی تاریخ پوشیدہ ہے رپورٹ کر رہی ہیں رفت انجم دنیا بر کی طرح پشاور میں بھی کرسمس کی تیاریاں اروج پر پہنچ گئی ہیں مسیح برادری اپنا مذہبی تہوار منانے کے لیے برپور تیاریاں کر رہی ہیں کرسمس کی تیاریوں کے سلسلے میں گرجہ گرو کو بر کی کمکموں سے سجایا جا رہا ہے بچے بڑے مختلف گرجہ گرو کی سجاور میں بر چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں ہم بڑے جوشو خروش کے ساتھ اپنے گھروں میں دعوتیں وغیرہ اور کرسمس ٹری کی صورت میں اور اس سے ڈیکوریشن کر کے ہم کرسمس کی تیاریاں کرتے ہیں اور بڑے بہتر طریقے سے کرسمس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں کرسمس کی تیاریاں بہت اچھی جانے ہیں ہم نے اپنا گھر بھی سجا لیے ہم یہاں اس لیے آئے ہیں کیونکہ ہم نے اس چرچ کو دیکھنا تھا یہ بہت اچھا لگ رہا ہے پاکستان میں کسی بھی مذہب کا ہو کوئی تہوار سب بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں پشاور میں مسیحی برادرے کے خوشیوں میں حصہ لینے کے لیے سکھ نوجوان بھی پیش پیش ہم ایک انسانیت کے ناتے سے ہم آپس میں بہن بھائی ہیں دوسرا ہمارا سب سے بڑا رشتہ ہے کہ ہم سب پاکستانی ہیں تو ہمیں دنیا کو دکھانا ہے کہ ہم سب ایک ہیں ہمارا عید ہوگی ہم سب ایک ہوں گے یہی میسیج ہم یہاں بھی دینے آئے تھے گرجہ گروں کے اندر باہر اور گروں میں گریسمس ٹری بھی مختلف تحائف سے سجا دیے گئے ہیں پچھل دسمبر کو پشاور کے چھوٹے بڑے گرجہ گروں میں عبادات ہوں گی اور مختلف تقریبات مرکت کی جائیں گی کیمرمین تارک محمود کے ساتھ رفت انجم آپ نیوز پشاور آپ نیوز سے فی الحال اتنا ہی کچھ دیر میں حاضر ہوں گے آپ کی ہڈرانس کے ساتھ